ہیلی ڈیوٹو فرمدر میں گولو سنگھ آپ کا کوچ اور کوشٹ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی غمبیر بیماری کے بارے میں جس ہم کہتے ہیں ارثریٹس آج مارکٹ میں کہیں نہ کہیں آپ ہی چیز دیکھتے ہوں کہ ہر ایک ایج پرسن ہجار ایک سینئر پرسن کی کہیں نہ کہیں پرابلم رہتی ہے کہ اس کو ایک ارثریٹس کی پرابلم رہتی ہے اس کا پاپر طریقے سے علاج آج مارکٹ میں آ چکا ہے اگر اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کبھی بھی آرثریٹس کے پرابلم کو فیز نہیں کریں گے اگر آپ کی باڈی کو موو کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ ایک آرثریٹس کے شکار ہے یہ پرابلم زیادہ تر سینئر ایج میں دیکھی جاتی ہے جو پچاس سال کے بعد جن کے ایج ہوتی ہے جن میں ان کو پرابلم اور سویلن کی پرابلم سب سے زیادہ رہتی ہے جوائنٹ جیسے الو نی ہو گیا آپ کے بیک پین ہو گیا آپ کے بیک کی کمر ہو گئی یا کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی شولٹر کا ایلیا ہو گیا ان سب ایلیاز کو اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہ یہ پرابر طریقے سے ڈس فنکشن بھی ہو سکتا ہے سو آپ کو ان چیزوں کو سیریس لے کے چلنا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک ایک ایلیاز کو اچھی طریقے سے ایڈنٹیفائی کر سکیں پرابلم کو اور اس کا پرابر طریقے سے صحیح ٹائم پر اس کو سلویشن لوگوں کو دے سکیں اگر آپ اس کو پرابر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں لیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے جوائنٹ پین کو افریکٹ کرے گا ہی کرے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے آئیز اور سکنٹے بھی افریکٹ ڈالے گا سب سے زیادہ جو ارثریٹس کی پرابلم دیکھے جاتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں آسٹیو ارثریٹس سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر کارٹیلیج کی پرابلم ہوتی ہے کارٹیلیج کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اس کے پیشے ایک مین ڈیزن رہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کا ایک اچھا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہونا چاہیے اگر آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ رہے گا تو کہیں نہ کہیں جن ایریاز کے اندر آپ کی بوڑی کام کرنا بند کر رہی ہے یا ان کو ایک دشمن مان لیتی ہے اس جگہ پر ورک کرنا سٹارٹ کرے گی جو آپ کے کارٹیلیج کی کمی ہے جو آپ کی گریز ختم ہو رہی ہے اس گریز کو دوبارہ سے مینٹین کرنے میں ہلپ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ہوتی ہے جت مطلب جتنے بھی لوگ موٹاپر کی شکار ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے سب سے زیادہ کیونکہ وہاں پہ ان کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے اور ویک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پراپر طریقے سے جوائنٹ کی ایریاز ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کے ایریاز کہیں پہ بھی آپ کے ایریاز ہیں جیسے آپ کے شولٹر ہو گیا نی ہو گیا بیک پین ہو گیا آپ کے آپ کے ہینڈ مومنٹ ہو گیا آپ کی فنگرز ہوں گی آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہوں گی ان سب ایریاز کے اندر اگر پراپر طریقے سے یہ فنکشن نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں آپ اچھی طریقے سے مومنٹ نہیں کر پائیں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کس سہاری کی ضرورت پڑی گی سو آپ اس تیجتہ نہ پہنچیں اس کے لئے آپ کو پاپر ڈائٹ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہے اس کے اندر فروڈز ویجیٹیبل بہت ساری چیزیں آپ کو ایڈ کرنی ہوتی ہے جس کے تھروہ آپ ایک پاپر ڈائٹ کو فالو کر کے اپنی لائٹ میں اس سے ارثائٹس کے پرولم کو سولو کر سکتے ہیں نو ہم بات کرتے ہیں کہ ایفل پی کے اندر ایسے کون کون سے پرڈکٹ ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک آپ اپنی پرولم کو سولو کر سکتے ہیں اور ارثائٹس کے پرولم میں کبھی بھی آپ فال نہ کریں پہلا پرڈکٹ آتا ہے پہلا پرڈکٹ آتا ہے اس کے اندر وہ ہے ایلویرہ جل ایلویرہ جل کیوں کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو کلین کرتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کرتا ہے جس کے اندر ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای اور اس کے اندر امینو ایسیڈ ڈالا گیا ہے جو بھرپور ہے ویٹامین اور منڈلز کے درہو جو آپ کی باڈی کے اندر ان سبھی کمیوں اس کو پورا کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی باڈی آرثائٹس کے پرولم میں فال کرتی ہے جیسے آپ کی باڈی کلین ہوئی آپ کا ایمیون سسٹرم سٹرونگ ہوا آپ کی باڈی فائٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہے دوبارہ ان سبھی پرولموں کے درہو اور اس کے بعد آپ کی باڈی کبھی بھی آتا ہے اس کے پرولم میں نہیں آتی ہے نو سیکنڈ پھڑک ہمارے پاس اس سے ہم کہتے ہیں ایکٹیو ایچے ایکٹیو ایچے کیوں کیونکہ ایکٹیو ایچے مینٹین کرتا ہے آپ کے ہلتی جوئنس کو تاکہ وہ سمودھ طریقے سے فانکشننگ کر سکیں اس کے اندر ٹرمنک ایڈ کر آگیا ہے ٹرمنک آپ کی سکن کے لیے آپ کے آئیز کے لیے آپ کے ہیر کے لیے آپ کے ایمیون سسٹم کے لیے آپ کی باڈی کو گروہ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور یہ آپ کے ہلتی سکن کو بھی مینٹین کرنے میں ہلپ کرتا ہے تاکہ آپ کی آئیز بھی گروہ کرتا ہے کہ آپ کا آئیز کا ویجن بھی مینٹین رہے جیسے جیسے ایچ ڈھلتی رہتی ہے لوگوں کی آئیز ہیڈ بھی ہونہ ساڑ ہو جاتی ہے وہ کیوں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم اس طریقے سے ورک بلکل بھی نہیں کر پاتا ہے لوگریکنٹ کو ہلپ کرتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے گھٹنوں کے گریز کے اندر جو لوگریکنٹ ہے وہ پاپر طریقے سے مینٹین رہے اور کارٹیلیج کی گروہ کو ہمیشہ سے لیے ہمیشہ کے لیے مینٹین کر کے ہلپ کرے گا اس کی گروہ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا تر پڑک جس ہم کہتے ہیں اس ہم کہتے ہیں آٹکسی آٹکسی کیوں کیونکہ آٹکسی ایک ایسا اومیگا تھری آج پورے انڈیا کے اندر ڈاکٹر نے یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ہر ایک انسان کو اومیگا تھری یوز کرنا چاہیے اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہیں that means کہنا کہ آپ بہت ہی جلدی آپ اپنے اندر اومیگا تھری کی کمی کو جہلنے لگ جائیں گے اور محسوس کرنے لگے گی جس کی اتروں آپ کی باڈی میں بہت سائی چینجز آنا چاہتے ہیں اگر آپ اومیگا تھری لیتے ہیں یا ایک بچہ بھی اگر اومیگا تھری لیتا تو اس کی باڈی ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہیں کبھی وہ تھکتا نہیں اور اس کی باڈی ہمیشہ بڑے بڑے فائٹ سے بھی لڑ سکتے ہیں چاہے کتنا بھی بڑا بیکٹیریا کیوں نہ ہو وہ ان سے فائٹ کر سکے گا اور ان سے بھی ڈیزیز کو آپ کی باڈی میں انٹر کرنے سے روکے گا فورتھ پڑک یہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس ایلو ہیٹ لوشن ایمیسم جل ایلو ہیٹ لوشن ایمیسم جل یہ اس لیے ان دونوں کو کمبینیشن بتایا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں جو ہمارے ہمارا ٹیمپریچر جو انڈیا کا ہمارا ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر جو انڈیا کے اندر مہت زیادہ ہیٹ رہتی ہے اس کے طرح آپ کی باڈی کبھی بھی پرپر طریقے سے اس ہیٹ کو جیل نہیں پاتی پرپر طریقے سے سینئر کی ایج میں اس کے لیے آپ کو ہیٹ لوشن ایمیسم جل ایک ایسا لوبریکن بنائے گیا ایک ایسا جل بنائے گیا دونوں کو کمبینیشن کر کے جس کے طرح آپ اپنی باڈی میں اس کو اپلائے کرتے ہیں تو ان ایریاز میں جا کے پرپر طریقے سے تھرڈ لیئر تک جا کے آپ کی باڈی کے اندر آپ کے سکن کے اندر پینڈیڈ ہونے کے ساتھ آپ کی باڈی مکس ہو کے ان ایریاز کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ایریاز ریزولف ہو جاتا ہے دن آپ کی باڈی پر کوئی پر نہیں آتی ہے نوم یہاں پہ بات کرتے ہیں سیکنڈ کومبینیشن اسے ہم کہتے ہیں اوبیسٹی پرابلم اوبیسٹی کے لیے کیا کچھ چیز آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ مہارے پاس آتا ہے ایک ایریاز جل آٹک سی گارسینیا پلس اور ایلو ہیٹ لوشن اور ایمیس ام جل ان چار پرڈکک کو آپ یوز کر پائیں گے چار کومبینیشن کا پرڈک کومبینیشن اگر آپ یوز کتے ہیں آلٹی میٹلی آپ کو فور شور آپ کو آرثریٹس کی پرابلم میں ضرور help کرے گا نو بات کرتے ہیں تھرڈ کومبینیشن کی جو کہیں نہیں کہیں آپ کی باری کو زلدی کیور کرنے میں help کرے گا وہ رہے گا آلو آرٹک سی گارلک تھائم ایلو ہیٹ لوشن ایلو ایم ایس ایم جل ہر ایک ویڈیو کا پرابر طریقے سی ڈسکرپشن ویڈیو ہم نے بنا دیا ہے اس چینل کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہر ایک ویڈیو کی نو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرولم نہ ہو جس میں ہم آپ ان پرابلوں کو سول کر سکتے ہیں اگر اگر ویڈیو انفرمیشن آپ کو ہلپ کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریجئے بیل ایکن کو پیس کر لیجئے تاکہ آپ سے ویڈیو کی کوئی بھی نوٹیفکیشن مز نہ ہو اس ویڈیو کندر اتنا ہی ملتا ہوں ملتا